ملک میں بجلی کا بہران سنگین شارٹ فال آٹھ ہزار میگا وارٹ سے زائد ہو گیا شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب میں ریکارڈ اضافہ بجلی کی طلب تیس ہزار دو سو تیس میگا وارٹ کھل پیداوار اکیس ہزار تین سو بائس میگا وارٹ ہے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے اور دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارہ گھنٹے سے تجاوز کر چکا ملک کے بشتر فیڈرز پر ٹرپنگ ترسیلی نظام میں خرابیوں کا سامنا حکومت کے لیے موجودہ معاشی صورتحال سے نکلنے کی واحد امید آئی ایم ایف ہیں عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی حکومت پاکستان سے بڑی ڈیمانڈ نیپ کے احتساب قوانین میں کی گئی تبدیلیوں کا جائزہ لے آئی ایم ایف کا دو ٹوک موقف موسیقی کرونا کی چھٹی لہر میں اضافہ کرونا مزید ایک جان لے گیا چوبیس گھنٹے میں پانچ سو اکتالیس کیسز رپورٹ این آئی ایچ کے مطابق کرونا سے متاثر سو افراد کی حالت تشویشناک ہے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریا پانچ سفر ہو گئی موسیقی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری پلٹیکل ویل ہے کہ ہم نے لاکھ قانونیت کا کلہ کمہ کرنا ہے کونے چار سال سے سیف سٹی کے پینتیس فیصد کیمرہز بند پڑے یعنی لاہور شہر میں اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے تو یہ نئے پاکستان بنانے والوں میں پرانے پاکستان کو بھی برباد کیا نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانا پاکستان بھی برباد کر دیا کینسر کی عدویات سے عوام کو محروم کیا گیا وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے آئینی بہران کے باوجود عوام کو سستہ آٹھا فراہم کیا پولیس میں اچھے افسران کا انتخاب کیا گیا سفارش پر بھرتیاں ہوتی رہیں تو پولیس کام کیسے کرے گی لاکانونیت کا کلہ کمہ کرنا ہمارا مقصد ہے سب کو اکٹھا کر کے قانون پر عمل درامت یقینی بنائیں گے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق بات جو ہے وہ نہیں ہو پاری جس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت جو بہران ہے وہ آئین کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے کھلی امید ہے کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو ہم آگے چلنگے الیکشن کمیشن کے فیصلے قانون کے مطابق نہیں فواد صادری کی میڈیا سے گفتگو بولے ملک میں اپنی مرضی کا سیاسی لیڈر بنا کر سیاسی استحقام نہیں آسکتا نہ ہی بیٹے کو جالی وزیراعلا بنانے سے سیاسی استحقام آئے گا پاکستان میں بہران کی وجہ آئین پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہے بی اے پی رکن اور فہمیدہ مرزا نے اسمبلی میں کہا ٹیلی فون کالز اجلاس سے چل رہا ہے دو جولائی کو پریڈ گراؤن میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی جلسے کی تیاریاں مرکزی سیکرٹری جنرل استد عمر کی زیر استدارت اجلاس جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے اہم امور پر تفصیلی تباتلہ خیال جلسے گاہ مرکزی سیکرٹری کی تیاری اور خواتین اور میڈیا انکلوئیرز کے نقشوں کی منظوری جلسے گاہ کے لیے جامعہ سیکیورٹی پلان کی بھی منظوری دی گئی وفاقی کابینہ نے افغان شہریوں کے لیے وزا نظام میں تبدیلی کی منظوری دے دی سفارت خانے موجودہ قومیت کی بنیاد پر وزا درخواستوں پر کارروائی کریں گے وزیراعظم کا ٹویٹ لکھا 48 کھنٹے میں ایک سال سے زائد مدد کے لیے وزا مل جائے گا سہولت کا مقصد دونوں ممالک کو قریب لانا افغان عبام کی مدد کرنا ہے وزارت داخلہ کو وزا پالیسی پر مزید کام کرنے کی ہدایت سرکاری یونیورسٹیوں میں اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ عالمی دنیا کا مقابلہ کر سکیں ماریم مورنگزیب کا تقریب سے خطاب بولینگ قائدی آسم یونیورسٹی کا شمار دنیا کے اچھی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے یہاں پر ملک کے ہر علاقے سے طلبہ آتے ہیں حکومت تعلیم اور تحقیق کے حوالے سے مکمل تعاون کے لیے تیار ہے پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے ہم اپنا کلچر پر موٹ کر سکتے ہیں یوسف گوڑ پر پانی نہیں جمع ہوا کیونکہ وہاں پر نئی لائن بچھائی گئی اسی طریقے سے دو جگہوں پر ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ایک ہے قلندریہ جو کہ پہاڑوں کی طرف سے پانی آتا ہے سخی حسن سے ہوتا ہوا شادمان کی طرف سے ہوتا ہوا جاتا ہے وہ نالا بہت چھوٹا ہے اور جو پانی کا فلو ہے بہت زیادہ ہے اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا کام ہم نے جون کے مہینے میں جو شارہ نور جاہاں کہ ہم اثر انہوں تعمیر کریں اس میں اس نالے کو ہم نے ٹیک اپ کیا اس پر کام سٹارٹ ہوا کی ایم سی سے سوال پوچھا جاتا تھا تو جواب ملتا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہم نے اختیار نہ ہونے کا بیانیاں ختم کر دیا ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو بولے جب بارشیں ہوئیں تو صفائی کی صورتحال اور نکاسی بہتر رہی جہاں سے برساتی پانی جمع ہونے کی شکائت آئی خود عملے کے ساتھ وہاں گیا اور نکاسی آپ کا جائزہ لیا یکم جولائی سے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے ازلا میں بارشوں کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق یوب، زیارت، بارخان، لورالائی، کولو، کوئٹا، کلات، خوزدار، لسپیلہ، نصیر آباد اور سبی میں یکم جولائی سے پان جولائی تک بارش کا امکان کراچی اور ہیدر آباد میں بارشوں اور اربن فرڈنگ کا الٹ جاری کشمیر، گلیات اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ سندھ حکومت کا کورن نوی جمیل کا اعلاج سرکاری خوٹس پر کرانے کا اعلان سبائی حکومت کا شہر کے بڑے نیجی اسپتال کو تمام اخراجات ادا کرنے کے حوالے سے خد لکھا وزیراعلا سندھ کے حکم پر کورن نوی جمیل کے علاج کے اخراجات سندھ حکومت ادا کرے گی کورن نوی جمیل برین ہیمرج کی وجہ سے نیجی اسپتال میں زیر اعلاج ہیں اور زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج طلب شیمن مولانا عبدالقبیر آزاد کی سربراہی میں اجلاس ہوگا وزارت مذہبی عموم سائنس و ٹیکنالوجیز پارکو اور موسمیات کے نمائے دے شریک ہوں گے ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے چاند کے حوالے سے نئے اسلامی ماہ کا اعلان کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی